تم ڈرامے میں حمزہ کے ساتھ عمل اور اس کا باپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اسی کے لائک تھا اتنی بے اس دی کروانے کے بعد بے شرموں کی طرح عمل کے ساتھ رہ رہا ہے مگر اب حمزہ زیادہ دن تک نہیں رہ سکے گا اور عمل کو چھوڑ دے گا عمل کے باپ کی بڑی بڑی باتیں سن کر حمزہ بھی تنگ آ چکا ہے ویسے کس کس کو عمل کے باپ کی آور ایکٹنگ پر خنسی آتی ہے کمنٹ میں نازمی اٹھائیے گا اب جب عبیر اور حنان میں کچھ دوریاں کم ہونے لگے ہیں تو حمزہ واپس ان کی زنگی خراب کرنے لگ جائے گا حنان کو بات بات تانہ دیتا رہے گا میری چھوڑی ہوئی لڑکی سے شادی کیوں کر لی تم نے اسی لئے اب حنان وہ بھی وہ سکون سے نہیں رہنے دے گا اور ہر موقع پر عبیر کو بھی تنگ کرتا رہے گا اسے کہے گا تم حنان سے کیسے شادی کر سکتی ہو اسے طلاق لے لو اسے مقصود کو پورا کرنے کے لئے وہ سارا کا سہارا لے گا اور وہ سارا سے کہے گا حنان اپنی لائف میں خوش نہیں وہ عبیر کو چھوڑ کر تم سے شادی کرنا چاہتا ہے جبکہ حنان تو ایسا چاہتا ہی نہیں وہ عبیر کو بے وجہ دکھ نہیں دینا چاہتا اب جب حنان عبیر کو یقین کروالے گا کہ سارا اب اس کے لائف میں نہیں وہ اسے چھوڑ چکا ہے پھر حمزہ سارا سے کہہ کہہ کر سارا اور حنان کی ملاقات کروا دے گا سارا اور حنان کو ملتے ہوئے دیکھ کر حمزہ ویڈیو بنا لے گا اور عبیر کو دکھائے گا اسے کہے گا دیکھیں آپ کا شوہر آپ کے ساتھ سیریس نہیں وہ سارا سے شادی کرنا چاہتا ہے اس لئے بہتر یہی ہے کہ تم پھر اسے چھوڑ دو اور مشکل سے عبیر اور حنان قریب آنے لگے تھے تو حمزہ نے چال چل کر پھر سے دور کر دیا کیا حنان کو عبیر کو چھوڑ کر اب سارا سے شادی کر لینی چاہئے اپنی رائے کا اظہار یہ کمٹ باکس میں لازمی کیجئے اور مزید ہماری بیوز کے لئے ہمارے چینل پھر سے سبسکرائب کر لیجئے